اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہ اس لیے میں رکھوں حق کے اظہار سے میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے گونگے کردار کو دہرے میں یار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اگر حالت ایمان میں اس نے بیجویا اگرچہ جب دسی چلا رہا تھا حل چلا رہا تھا پانی لگا رہا تھا گوٹی کر رہا تھا تو کوئی نفل نہیں پڑ رہا تھا دنیا داری کر رہا تھا لیکن چونکہ ایمان صحیح تھا اس باغ سے جتنی چونٹیاں چلیاں جو بھی دانہ لے جائے گا قیامت کے دن اس کے نام آمال میں صدقہ رکھا جائے گا ہمارا یہ ایمان ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کبھی سوچا اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں کیا مکس ہوا اس کا ایک مد جو کا تیرے میرے عوض پاڑ کے سننے سے بھی زیادہ کام کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے تابین تب تابین قیامت تک ہے مسلمانوں حاجیوں مدرسین غاجیوں نمازیوں تمہارے اسی نبی سال کی بندگی ایک اٹھو اور صحابی رسول اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھڑی سو جانا ایک طرف ہو ان کی نیند تمہاری پوری زندگی کے عمل پہ فوقیت رکھتی ہے یہ قرآن ہے دو بندوں کا تقابل ہے ابو جال کے ساتھ سیدنا میرے حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی ساتھی تھے پھر نظریے میں اختلاف آیا سیدنا میرے حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اور کلمہ سے پہلے ڈیفرنس کیا ہے یقیناً یہاں جو خاندان ہے اس کی بھی بڑی رضواتیں ہیں جو امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے لیکن کلمہ سے پہلے تو لفظ مہتہ ہی بولا گیا توجہ کرنا بس ہم نے زندہ کر دیا ہم نے نور دیا ان کو حضرت امیر حمدہ کا خاندان تو پہلے بھی وہ ہی تھا لیکن لفظ مہتہ بولا گیا ایمان آیا تو شان آئی اس کو پیش کر رہا ہوں مجھے پتا ہے اس پر میں لوگوں کو بڑی چمن ہوگی اور وہ یہی ہم نے پیش کیا تھا مجدد صاحب کا قول جس کی بڑی چڑھانے نکلے ہیں مہین صاحب نے سچ کہا کہ نہیں پھانے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جو شرف ہے اس کے برابر کسی بھی وسلم کو اے مخاطب کبھی بھی تسلیم نہ کرنا یعنی جو بھی کہلانے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اور ان کے تنقید کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو کیا بنائے ہوئے ہیں اسے پتا رہی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف صحابیت منا صرف اگر یہ دیکھو تو سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے کسی اور کو صحابیٰ کے بعد وہ ملسل نہیں ملسل مجدد صاحب فرماتے ہیں رفضی تاوی سنیاں سے خوش ہوں گے کہ جب سنی بھی رفضیوں کی طرح صحابیٰ کو تبرہ کریں کہ اگر کوئی ان کا تقابل کرے ان دو نسبتوں کا تو ان دو نسبتوں میں سے پھر بڑی کون ہے یعنی یہ تو کہتا ہے دونوں ہی بڑی اونچی ہیں لیکن اگر اخلاف ہے دل میں ہمارا ہم نشی بن جا ہماری بزم میں دولت کی پیمائش نہیں یہاں پہ چلوا کر ہوتے ہیں علم و خضل کے اطارے غزیروں سے مشیروں سے یہ زیوائش نہیں ہوتی یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے یہاں پہ منگڑت قصوں کی فرمائش نہیں ہوتی اور آپ راتہ کے ایک فتوہ پہنچا ہے فتوہ بریلی شریف مرکزیہ نے سنت بریلی شریف کی درف سے ایفان شرمشنی پر فتوہ جاری کر دیا گیا تھا تو آپ کیا ہاتھ اٹھا کے میں ساتھ اس فتوے کی تائید کرتے ہیں اور ہم آخری دم تک فکر رضا کا نالہ لگاتے رہیں گے سارے تائید کرتے ہیں ہر دار کا جزید ایسا بنایا رب نے سشانہ حسین احسان ماننا ہے زمانہ حسین کا حود و ملک نگایا ہے برانہ حسین کا جس کے قصید آیا ہے تطہیر نے پڑے ایسا بنایا رب نے برانہ سا بہتا ہے اب بھی اچھے ہاتھ کھی بھومے ہے جاد سو صدیوں سے پتری رہا ہے خزانہ حسینہ